انیس سو چودہ یورپ کی بڑی طاقتیں دو حریف اتحادیوں میں بٹی ہوئی ہیں دہ ٹرپل آن ٹرانٹ میں شامل ہیں فرانس، برطانیہ اور روس یہ ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں جرمنی کے خوف سے کہیں یہ ہم پر حملہ نہ کر دے جرمنی یورپ کی نئی سپر پاور بننے والی ہے جرمنی جس کو اپنے حریفوں کے گھیرے میں آنے کا ڈر ہے آسٹرو ہنگری جو اپنے کمزور سلطنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں مختلف رنگوں نسل کے لوگ رہتے ہیں جن پر حکومت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اٹلی فرانس کے خرچے پر مالی بفاد حاصل کر رہا ہے اٹلی نے ٹرپل آن ٹرانٹ سے بھی چھپ کر معاہدہ کیا ہوا ہے 28 جون 1914 آسٹرو ہنگری کے شہر سریعاو میں اس تناؤ کی شدت کی چنگاری پھڑک اٹھے جب آسٹرو ہنگری کے تخت کے وارث آرش جوک فرانس فرڈینین کو ایک 19 سالہ قوم پرست نوجوان نے گولی مار کر قتل کر دیا جس کا نام تھا گیوریلو پرنسپ آسٹرو ہنگری نے اپنے بلکان حریف سربیا پر قاتل کی مدد کا الزام لگایا آسٹرو ہنگری کے مطابق وہ 19 سالہ نوجوان سربیا کی مدد سے قتل کر پایا آسٹرو ہنگری نے سربیا کو الٹی میٹم بھیجا سربیا نے الٹی میٹم کو مسترد کر دیا اور آسٹرو ہنگری نے جنگ کا اعلان کر دیا آسٹرو ہنگری کی افواج نے سربیا کے علاقے بیل گریٹ پر گولہ باری شروع کر دی روس کے زار نکولس دوہم نے سربیا کے ساتھ مہاردہ کیا ہے کہ اگر سربیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو روس اس کی مدد کرے گا نکولس دوہم نے اپنی فوج کو متحرک کرنے کا حکم دیا ہے جرمن ایمپیرر ویلہیم ٹو نے آسٹرو ہنگری کے ساتھ مہاردہ کیا ہوا ہے وہ جنگ میں اس کا ساتھ دے گا جرمن ایمپیرر اور اس کے جرنیل جانتے ہیں کہ روس کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں روس کے ساتھ جتنی جلدی ہو سکے جنگ کرنی چاہیے کیونکہ روس اپنی جنگی صلاحیت کو مسلسل بڑھا رہا ہے جرمنی روس کی فوج کے متحرک ہونے کو جواز بنا کر اپنے فوج کو متحرک کرنے کا حکم دیتا ہے اور روس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے جرمنی جانتا ہے کہ روس کے خلاف جنگ کا مطلب روس کے اتحادی فرانس سے جنگ ہے اس نے دو محاضوں پر جنگ کے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے شلیفن پلین تیار کیا ہوا ہے روس کو فوج متحرک کرنے میں وقت لگے گا اس لئے سب سے پہلے اس کی فوجیں خیر جانبدار بیلجیم سے ہوتی ہوئی فرانس کی فوج کو پیریس میں کھیرے میں لے کر ان کو تباہ کر دیں گی پھر جرمن افواج مشرق کی طرف بڑھ سکتی ہے روس رقبے کے حساب سے کافی بڑا ملک ہے لہٰذا اس کو فوج اکٹھی کرنے میں وقت لگے گا اور اس طرح جرمنی نے فرانس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تاہم اٹلی خیر جانبدار ہے کیونکہ ٹرپل ایلائنس کی شرائط اسے جنگ میں شامل ہونے کا پابند نہیں کرتی ہیں امریکہ بھی اپنی خیر جانبداری کا اعلان کر دیتا ہے صدر ویلسن اور امریکی عوام یورپ کی جنگ میں علجنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتے برطانیہ فرانس کا اتحادی ہے لیکن شروع میں یہ واضح نہیں ہے وہ جرمنی کے خلاف جنگ میں شامل ہوگا کے نہیں لیکن جرمن افواج بیلجیم پر حملہ کر دیتی ہیں جس کی حیر جانبداری کی برطانیہ نے زمانت دی ہے ایک الٹی میٹم لندن سے برلن بھیجا گیا جس میں مطالبہ تھا جرمنی اپنی فوج کو بیلجیم سے باہر نکالے لیکن جرمنی نے اس کو نظر انداز کر دیا اور پھر برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا برطانیہ اپنی فوج کو فرانس روانہ کر دیتا ہے تاکہ وہ فرانس کی مدد کر سکے بیلجیم جرمنی کے خلاف مضامت شروع کر دیتا ہے اور جرمن افواج کو کئی دن تک لیج کے قلعے میں روکے رکھتا ہے یہ دن جرمن فوج کے لیے بہت اہم تھے کیونکہ جرمنی جتنی جلدی ہو سکے پیریس پر قبضہ کر کے فرانس کو جنگ سے باہر کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے جبکہ فرانس جرمن کے گریٹ انسرکلنگ اٹیک سے ناواقف ہوتا ہے اور پلین سترہ کا آغاز کر دیتا ہے اور جرمنی کے علاقے پر حملہ کر دیتا ہے لیکن فرانس کو مو کی کھانی پڑی اور وہ پیچھے ہٹنے لگا لیکن دونوں طرف سے بہت زیادہ نقصان ہوا برطانیہ کی فوج نے مونس کے مقام پر جرمن افواج کا مقابلہ کیا لیکن برطانیہ کو فرانس کی طرح مو کی کھانی پڑی ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا اتحادی افواج پیریس سے چالیس میل دور دریائے مارن کے مقام پر جرمنی کی فوج کو روکنے کا منصوبہ بناتی ہیں تاکہ وہ پیریس کو بچا سکے اور ان کا یہ مایوس حملہ پیریس شہر کو بچانے میں کامیاب رہتا ہے جرمنی کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے دونوں طرف بھاری نقصان ہوتا ہے لگ بھگ کواٹر ملین دونوں طرف جانے نقصان ہوتا ہے در ایس ٹو سی در ایس ٹو سی شروع ہوتی ہے کیونکہ دونوں فرقین ایک دوسرے کو گھیرے میں لینے کی کوشش میں سمندر کے شمال تک پہنچ جاتے ہیں جرمنی اور اتحادیوں کے درمیان ایپرا کے مقام پر جنگ شروع ہوتی ہے جس کو فرس بیٹل آف ایپرا پہا جاتا ہے جہاں اتحادی مضبوطی سے ڈٹے رہتے ہیں اور جرمن پیش رفت کو روکے رہتے ہیں دونوں طرف بھاری نقصان ہوتا ہے دونوں افواج ساڑھ تین سو میل لمبی خندق خدائی کرتے ہیں تاکہ محلک مشین گن حملوں سے اور بمباری سے بجا جا سکے خندق کی جنگ شروع ہو چکی ہے جرمنی کا پیرس پر جلد از جلد قبضہ کرنے کا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے برطانوی جنگی جہازوں نے ہیلیگولینڈ بائٹ میں جنگ کی پہلی بحری جنگ جیت لی اور جرمنی کے تین کروزر جہاز ڈوب گئے برطانیہ کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور نیوی ہے جرمنی کے انیس جہازوں کے جواب میں برطانیہ کے پاس انتیس جدید جنگی جہاز تیار ہیں برطانیہ جرمنی پر بحری ناکہ بندی مسلط کرتا ہے جس میں کھانے پینے سمیت دوسرے سازو سمان کو جرمنی میں آنے جانے سے روکتا ہے مقصد جرمنی کے معیشت کو گھٹنوں پر لانا ہے اور اسے ہتیار ڈالنے پر مجبور کرنا ہے لیکن ایک ہفتے بعد برطانوی کروزر جہاز ایچ ایم ایس پاتھ فائنڈر تاریخ میں پہلا جنگی بحری جہاز ہوتا ہے جو ایک محلک ہتیار سممرین کا لانچ کردہ ٹورپیڈو اس کا پہلا شکار بن جاتا ہے جرمن سممرینز یا یو بوٹ جس کی سرفیس رینج نو ہزار میل ہے اور سمندر میں اس سممرین کو ڈیٹیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے سممرین آسانی سے حملہ کر سکتی ہے یہ ایک بہت بڑا محلک چیلنج برطانیہ کے سامنے آ گیا اگرچہ مشرقی محاص پر چیزیں جرمنی کے خلاف جا رہی ہیں جرمنی نے اپنی تھوڑی سی فوج کو مشرقی محاص پر رکھا اور ساری فوج مغرب محاص پر بھیج دی تھی جرمنی کو مشرقی محاص پر گیمبینن کے مقام پر شکست ہوتی ہے اور ان کو پیشے ہٹنا پڑتا ہے اس شکست کے بعد جرمن چیف آف آرمی سٹاف وان مولکے اپنے پاگل جنرل وان پرتویس کو برطرف کر دیتا ہے اور جنرل وان ہنڈنبرگ کی ریٹائرمنٹ ختم کر کے اس کو دوبارہ فوج میں شامل کر لیتا ہے جنرل وان ہنڈنبرگ 1911 میں ریٹائر ہو جاتا ہے اس جنگ کے اب تک کے کئی یورپی جنرلوں کے برعکس ہنڈنبرگ دو جنگیں لڑ چکا ہے اور اس طرح کے ایکشن سے خوب واقع ہے اب تک روس کو سب چیزیں ٹھیک لگ رہی ہیں لیکن روس نے بہت بڑی غلطی کر دی روس کی فوج ڈیکوٹ کیے بغیر پیغامات کو ٹیلیگرام کے ذریعے بھیج رہی تھی کوئی بھی ان کے پیغامات کو سن سکتا تھا اس چھوٹی سی خلطی نے روس کو بہت بڑا نقصان پہنچا دیا گیممنن کی لڑائی کے بعد روس کے ایک مردہ سپاہی سے ایک نوٹ ملا جس میں روس کی فوج کے حملے کے منصوبے تھے ہنڈنبرگ اور اس کے سیکنڈ ان کمانڈ لڈنڈورف نے مل کر ایک ماسٹر پلین بنایا اور بیٹل آف ٹیلنبرگ میں روس کی فوج پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا روس کی فوج نے پھر جرمنی کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا لیکن یہ ایک چال تھی جس میں روسی سپاہی فز گئے تھے جرمنی کی فوج نے روس کی فوج کو گھیرے میں لے لیا 28 اگس کو روسی فوج نے ہتھیار ڈال دیئے اور تقریباً ایک لاکھ فوجی قیدی بنا لیے گئے اور 50 ہزار زخمی ہوئے یا مار دیئے گئے ہنڈنبرگ جرمنی کا ایک قومی ہیرو بن گیا 7 ستمبر کو مسورین لیک کے مقام پر روسی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے پہلے 6 ہفتوں میں روس کو تقریباً 2 سے 3 لاکھ فوجیوں کی حلاقت کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اسی اصنا میں آسٹو ہنگری سربیا پر حملہ کرتا ہے سار کی جنگ میں آسٹو ہنگری کو زلط آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے آسٹو ہنگری روس پر حملہ کرتا ہے نتیجتاً آسٹو ہنگری کو شکست ہوتی ہے اور پیچھے ہٹنا پڑتا ہے آسٹو ہنگری کو تقریباً 3 لاکھ فوجی حلاقت کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے شیمیشل قلعہ بھی روس کے قفزے میں چلا جاتا ہے جرمنی کی فوج کو مجبوراً آسٹو ہنگری کی فوج کی مدد کے لیے آنا پڑتا ہے پولین کی شہر وارسو پر جرمنی کی فوج حملہ کر دیتی ہے پولین کی شہر لٹس میں کئی ہفتوں تک جنگ ہوتی رہتی ہے لیکن کسی کو بھی فتح نصیب نہیں ہوتی اسی اثنا میں سلطنت عثمانیہ اپنے پرانے دشمن روس پر حملہ کر دیتی ہے اور سینٹرل ایلائنز میں شامل ہو جاتی ہے انور پاشا نے عثمانی حکومت سے مشورہ کیے بغیر جرمنی سے ہاتھ ملا لیا اور ترکی کے جہازوں نے روس کی بندرگاہ اوڈیسا اور سیویس ٹوپو میں بمباری شروع کر دی روس آٹومن ایمپائر کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے اور روسی فوج کو کوکرکس پر حملہ کر دیتی ہے آٹومن ایمپائر کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور روس آٹومن ایمپائر کی سرحت کے اندر داخل ہو جاتا ہے اب جنگ یورپ سے نکل کر دنیا کے سمندروں اور دور دراز یورپی کالونیوں میں پھیل رہی ہے جرمن فوجیں بریٹش ایسٹ ایفریقہ جو آج کا کینیا ہے میں داخل ہوئیں اور ٹیویٹا پر قبضہ کر لیا جبکہ اتحادی فوجیوں نے جرمن کالونی ٹوگو لینڈ جو کہ آج کا ٹوگو ہے اس پر قبضہ کر لیا لیکن جب برطانوی فوج نے جرمنی کے علاقے کیمرون پر حملہ کیا تو برطانوی فوج کو گیروہ اور نسنگکون کے مقام پر شکست ہوئی تین ہزار فوجیوں نے جرمن جنوبی ایفریقہ جو آج کا نامیبیا کہلاتا ہے اس پر حملہ کیا اور وہاں سے شکست کا سامنا کیا ایک ماہ بعد برطانوی فوج تینگا کے مقام پر اتری اور جرمن کی تھوڑی سی فوج سے ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا جرمن فوج کی قیادت کرنل وان لیٹو ور بیک کر رہے تھے وان لیٹو کا جرمنی سے رابطہ منقطع ہو گیا لیکن وان لیٹو نے گوریلا وارفیر کے ذریعے کامیابی حاصل کی ایجیا میں جاپان نے برطانیہ کے ساتھ موہدہ کیا ہوا تھا اور اس کے موہدے کو پورا کرتے ہوئے جاپان نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جاپانی فوج نے سنگ تاؤ میں جرمنی کے بحری اٹے پر قبضہ کر لیا جرمنی کی کالونی سموہ اور نیو گینی نیوزیلینڈ اور آسٹریلیا کی فوج کے آگے ہتھیار ڈال دیتی ہے لیکن پیسیفک کوسٹ چلی کے ساحل سے دور جرمن ایڈمیرل وانش پہ بیٹل آف کورنل میں برطانیہ کے دو کروز بحری جہاز تباہ کر دیتا ہے پانچ ہفتوں بعد جب فالکلینڈ کے مقام پر لڑائی ہوتی ہے جرمنی کے پانچ میں سے چار گوزر جہاز ٹوپ جاتے ہیں اور وانش پہ بھی ان کے ساتھ سمندر میں دفن ہو جاتا ہے مشرق وستہ میں برطانیہ کی فوج نے بسرا سے عثمانی حکومت کو ختم کر کے اپنے قبضے میں لے لیا پرجین آئل کے راستے کو محفوظ بنایا جو برطانیہ کے جہازوں کو تیل مہیا کرتا ہے موسم سرما کی شدید سردی میں آسٹیا کی فوج نے بلاخر بیلگریٹ پر قبضہ کر لیا لیکن پھر سربیا کی فوج نے دوبارہ جوابی حملہ کیا اور انہیں ایک بار پھر واپس دھکیل دیا اس لڑائی میں دونوں ممالک نے تقریباً دو لاکھ جانوں کا نقصان اٹھایا نورسی میں جرمن جنگی جہازوں نے برطانیہ کے ساحلی قسموں کے حلاف ہٹ اینڈ رن کے حملے کیے برطانیہ کو سو سے زاہر جانی نقصان اٹھانا پڑا مغربی محاص پر فرانس نے جرمنی کے خلاف پہلا بڑا حملہ کیا لیکن اس کا فائدہ ان کو بہت کم ہوا اور نوے ہزار ہلاکتیں ہوئیں عثمانی ترک کو کوکش دوبارہ حاصل کرنے کے لیے روس پر حملہ کرتے ہیں لیکن سیری کمش کے مقام پر ان کو بہت بری شکست ہوتی ہے ترک حلاکتوں کی تعداد ساٹھ ہزار ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگ سخت سردی کی ویسے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں مغربی محاص پر پہلا کرسمس کچھ مختصر جنگ بندی کے ذریعے منایا جاتا ہے جو سپاہی یہ سوچ کر جنگ میں آئے تھے کہ یہ جنگ کرسمس سے پہلے ختم ہو جائے گی ان کو یہ جنگ ایک بھیانک خواب لگنا شروع ہو گئی تھی جنوری 1915 پہلی جنگ عظیم کو شروع ہوئے ابھی پانچ مہینے ہوئے ہیں لیکن اتنے کم وقت میں تس لاکھ سے زیادہ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں جنگ جو بلکان میں شروع ہوئی تھی اس نے ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا ہے دہ سینٹرل پاور جرمنی آسٹرو ہنگری اور آٹومن ایمپائر الائز کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں الائز میں شامل ہیں بریٹن فرینس ریشیا سربیا مانٹینیگرو بیلجیم اور جپین پولینڈ بیلٹک میں جرمنی اور آسٹرو ہنگریان فورسز نے ریشیا کو بہت بڑی شکست دی جس میں ریشیا کو بہت جاری نقصان ہوا لیکن ریشیا جرمنی کا مقابلہ کرتا رہا آسٹرو ہنگری کی فوج کو سربیا کے خلاف کافی جاری نقصان ہو رہا ہے لیکن آسٹرو ہنگریان فورسز کو مسلسل سربیا جیسے چھوٹے ملک سے شکست زلط کا سبب بن رہی ہے کوکاکس ماؤنٹینز میں سخت جماع دینے والی سردی میں آٹومن ایمپائر اور ریشیا ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جبکہ مغربی مہاز پر فرانس، برٹین اور بیلجیم نے جرمنی کا سامنا کرنے کے لیے انگلیس چینل سے لے کر سوٹزر لینڈ تک خندق خود لی ہے انیس جنوری انیس سو پندرہ دنیا کی پہلی سٹریٹیجک بومبنگ منظر عام پر آئی جب جرمنی نے دو جائنٹ ائر شپ جن کو زیپلنز کے نیم سے جانا جاتا ہے برطانیہ پر بمباری کرنے کے لیے پھیجے زیپلنز نے کینگ لین کی بندرگاہوں اور گریٹ کیار ماؤت کو نشانہ بنایا جس میں کئی گھر تباہ ہوئے اور کچھ شہری مارے گئے ڈاغر بینگ کی بحری لڑائی میں بریٹش نے ایک جرمن کروزر شپ کو ڈوبو دیا لیکن اس میں سوار جرمنی کا بحری بیڑا جان بچا کر بھاگ نکلا کمانڈ آف دا سیز نے برطانیہ کو اجازت دے دی ہے کہ وہ جرمنی کی بحری ناکہ بندی کر لے جس سے اشیاء خردنوش کے ساتھ ساتھ دوسرے اہم سامان کو جرمنی میں جانے سے روکا جائے گا جرمنی نے اس بحری ناکہ بندی کے جواب میں برطانیہ کے ارد گرد کے سمندر کو وار زون ڈیکلیئر کر دیا اب جرمنی کی یو بوٹ بغیر کسی وارننگ کے کسی بھی شپ کو نشانہ بنا سکے گی اب برطانیہ کو اشیاء خردنوش اور دیگر اہم چیزیں امپورٹ کرنے میں مشکل ہوگی جرمنی کا خیال ہے کہ جب برطانیہ میں اشیاء خردنوش کی کمی ہوگی تو وہ ہتھیار ڈال دے گا ایسٹن فرنٹ پر جرمنی کے فیلڈ مارشل وان ہنڈر برگ نے مزورین لیک پر دوسرا حملہ کیا اور سیکنڈ بیٹل آف مزورین لیک میں رشیہ کو شکست دی جس میں رشیہ کے دو لاکھ فوجی مارے گئے اور بہت ساروں نے سکھ سردی کی وجہ سے ہتھیار ڈال دی گئے لیکن آسٹرو ہنگری کے خلاف رشیہ کو زیادہ کامیابی مل رہی ہے رشیہ نے چار منت کے محاصرے کے بعد شمیشل شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور ایک لاکھ آسٹرو ہنگریین فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے آسٹرو ہنگری کے ایک لاکھ فوجی سکھ سردی میں جم کر مر گئے تھے اب تک آسٹرو ہنگری کے بیس لاکھ فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اس دوران برٹن اور فرانس نے آٹومن ایمپائر کے کیپٹل کونسٹنٹینوپل کو ڈرانے کے لیے اپنے بحری جہاز ڈارڈنلز بھیجے ان کا خیال ہے کہ اس طرح طاقت کا مظاہرہ کرنے سے ترکی ڈر جائے گا اور جلد ہتھیار ڈال دے گا وارشپس نے ترکی کے ساحل قلوں پر بوم باری شروع کر دی لیکن تین شپس بحری مائنز کی وجہ سے ٹوب گئیں اور تین شپس کو بہت نقصان پہنچا برٹن اور فرانس نے حملہ روک دیا ویسٹن فرنٹ پر برٹش نے نیوپ چیپل پر حملہ کیا لیکن جرمنی کی مشینگن اور خاردار تار نے برٹش آرمی کو روک دیا برٹش اور انڈین آرمی یونٹ کو گیارہ ہزار کا جانے نقصان ہوا چھے ہفتوں بعد جرمنی نے ویسٹن فرنٹ پر سیکنڈ بیٹل آف ایپرا میں پہلی دفعہ زہریلی گیس استعمال کی کلورین گیس کے زہریلے بادل الائیڈ آرمی کو خندق چھوڑنے پر مجبور کرنے لگے لیکن جرمنی گیس کے زخیرے کی کمی کی وجہ سے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا کیمیکل ویپن کی جنگ شروع ہو گئی ہے اور دونوں طرف کے فوجیوں کو فوری طور پر کروڈ گیس کے ماسک فراہم کر دیے گئے ہیں الائیڈ نے گیلی پولی میں زمینی دستے اتارے جن میں آسٹریلین اور نیوزی لینڈ آرمی شامل ہے جو انزیک کے نیم سے جانے جاتے ہیں ان کا مقصد ساحلی قلوں کو ہٹانا ہے جو الائیڈ فورسز کے وارشپ کو کانسٹنٹینوپل پہنچنے سے روک رہے ہیں لیکن ان کو فوری طور پر ترک فوج کی شدید مضمت کا سامنا کرنا پڑا جس کے باعث ان کی افواج کو ساحل پہ ہی رکنا پڑ گیا کئی گھنٹوں کی مسلسل لڑائی میں ترک فورسز الائیڈ فورسز کا سامنا کرتے رہے لیکن ترک آرمی کے پاس گولیاں ختم ہو گئیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے مصطفیٰ کمال پیچھے ہٹنے والے فوجیوں کے پاس پہنچے اور کہا زمین پر لیٹ جاؤ اور بندوق کے خنجر سے دشمن کا مقابلہ کرو مصطفیٰ کمال کو اس بات کا انتازہ ہے اگر الائیڈ کو ادھر نہ روکا گیا تو سارا پیننسولہ ہاتھ سے نکل جائے گا ایک ترک اور دو عرب ریجیمنٹ وہاں پہنچی اور سارا دن لڑائی جاری رہی ترک اور عرب آرمی نے مل کر انزیک آرمی کی مشین گن کا مقابلہ کیا مشین گن سے ترک اور عرب لاشوں کے امبار لگ گئے لیکن الائیڈ فورس کو آگے نہ پڑھنے دیا اور الائیڈ فورس ساحل کے قریب ہی بھسے رہے ترکی کی اس کامیابی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے اس نے الائیڈ فورس کے حملے سے ایک دن پہلے ترک آرمی نے ساحل کے قریب رہنے والے آرمینین باشندوں کو شام میں منتقل کر دیا آرمینینز نے سیری کمیش کے لڑائی میں رشیا کی مدد کی تھی جسے ترک آرمی کو بہت نقصان ہوا تھا ایسٹن فرنٹ پر جرمن اور آسٹرو ہنگری کی فوج نے مل کر رشیا کی فوج پر حملہ کیا اور ان کے دفاع کو توڑا ایک لاکھ قیدی جو رشیا کی قید میں تھے ان کو آزاد کروایا اور شیمیشل دوبارہ قبضے میں لے لیا اور رشیا کے خلاف آگے بڑھنا شروع کر دیا سمندر میں پریٹش پیسنجر شپ جو نیو یورک سے لیورپول آ رہا ہے آرلینڈ کے قریب جرمنی کی یو بوٹ نے بغیر وارننگ کے ٹورپیڈو مارا جس کے نتیجے میں ایک ہزار ایک سو اٹھانوے مسافر اور جہاز پر کام کرنے والے لوگ مارے گئے جس میں ایک سو اٹھائیس امریکن بھی شامل تھے ٹائٹینک کے بعد یہ اس نویت کا دوسرا بڑا حادثہ تھا جس میں اتنا جانی نقصان ہوا امریکہ کے صدر وڈرو ویلسن اور امریکہ کی عوام نے شدید حصے کا اظہار کیا لیکن جرمنی کا ماننا ہے کہ وہ شپ جنگی سازو سمان لے کر آ رہا تھا مائی میں ایلائیٹ فورسز بریٹش اور فرنس نے جرمن لائن کو توڑنے کے لیے سیکنڈ میٹل آف آر ٹو آر شروع کی ویمی ریج پر فرنس نے مین اٹیک کیا اور بریٹش فورسز نے سپورٹنگ اٹیک آبرز ریج اور فیسٹو بیر پر کیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایلائیٹ فورسز کے ایک لاکھ تیس ہزار فوجی مارے گئے اور وہ تھوڑے سے آگے بڑھے اور جرمنی کے تیہتر ہزار سپاہی مارے گئے موسم سرما میں ویسٹرن فرنٹ پر جرمنی نے فوکر اینڈ ایکر تیارے کی مدد سے ایلائیٹ فورسز پر حملہ کیا اس تیارے میں اب تک کی لیٹس ٹیکنالوجی ہے مشین گن کے ساتھ ساتھ یہ اپنے پروپیلر سے بھی فائر کرتا ہے ایلائیٹ کے تیاروں کے نقصان میں تیزی سے اضافہ ہوا جس سے فوکرز گرچ کا نام دیا گیا اور فضائی کنٹرول اب جرمنی کے ہاتھ میں ہے جیسے جیسے جنگ بڑھ رہی ہے اٹلی سوچ رہا ہے کس گروپ میں شامل ہونے میں زیادہ فائدہ ہے اٹلی آسٹو ہنگری کے علاقے کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے آسٹو ہنگری کی آرمی کو جنگ میں بھی بہت نقصان ہو چکا ہے اس لیے ایلائیٹ میں شامل ہونے میں فائدہ ہے اٹلی نے بریٹش اور فرانس کی باتوں میں آ کر 23 مائی 1915 کو آسٹو ہنگری کے خلاف اور بعد میں آٹومن ایمپائر اور جرمنی کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا اٹلی نے پہلا حملہ اسونزو ریور کے ساتھ ساتھ آسٹو ہنگری کی پوزیشنز کے خلاف کیا اٹلی کو بھاری نقصان ہوا اور پیچھے ہٹنا پڑا ایسٹن فرنٹ پر رشیہ کی فوج نے پولینڈ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنا شروع کر دیا جرمن آرمی پانچ اگست کو وارسا میں داخل ہوئی زار نکولیس ٹو نے فوج کے کمانڈر انچیف گرینڈ ڈیوک نکولیس کو برطرف کر کے خود کمان سمحالی یہ زار کے لیے نقصان دے ثابت ہوا کیونکہ اب رشیہ کی فوج کی شکست کی ذمہ داری ڈائریکٹ زار پر آ رہی ہے گلی پولی میں الائز نے ڈیڈ لوگ توڑنے کے لیے رین فورسمنٹ کو سبلہ بے میں اتارا نہ تو رین فورسمنٹ اور نہ ہی انزیک کی حملے ڈیڈ لوگ توڑ سکے دونوں طرف حالات خوفناک ہیں فوجیوں کو نہ صرف دشمن بلکہ گرمی مکھیوں اور بیماری نے بھی ستایا ہوا ہے ایٹلانٹی کوشن میں جرمن یو بوٹ نے لائنر ایس ایرابک کو ڈوبو دیا جس میں چوالیس لوگ مارے گئے جن میں تین امریکنز تھے اس کے جواب میں امریکہ نے جرمنی کو ایک اور وارننگ پھیجی جس کے بعد جرمنی نے پیسنجر شپ کو نشانہ بنانا بند کر دیا ویسٹرن فرنٹ پر الائز نے اپنی اب تک کی جنگ کا سب سے بڑا حملہ کیا جو محاس کو توڑ کر آگے بڑھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا فرانس نے تھرڈ بیٹل آف آرٹو آ اور سیکنڈ بیٹل آف شیمپین شروع کی بریٹش نے زہریلی گیس کی مدد سے لاؤس پر حملہ کیا حملے کی کامیابی کے ساتھ ہی یہ ناکام بھی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں طرف ہی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے فرانس کو ایک لاکھ بانوے ہزار کا جانی نقصان ہوا بریٹش کو ستاون ہزار کا جانی نقصان اٹھانا پڑا اور جرمنی کو ایک لاکھ سنتالیس ہزار کا جانی نقصان اٹھانا پڑا سینٹرل پاور کے خلاف ایک نیا محاس کھول لیں اور سربیا کو مدد پہنچانے کے لیے الائٹ فورسز گریس میں سیلونیکا میں اتریں لیکن الائز نے بہت دیر کر دی ہے کیونکہ بلگیریا نے سینٹرل پاور کو جوائن کر لیا ہے آسٹرو ہنگری اور بلگیریا نے مل کے حملہ کیا دو ماہ میں ہی سربیا کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار ہی ختم ہو گئے اور سربیا نے ہار مان لی موسم سرما میں سربیا کی بچی ہوئی فوج البانیا کے پہاڑوں کے ذریعے فرار ہو گئی سربیا کی فوج کا انجام حولناک ہوا جنگ کے اختتام تک سربیا کی ایک تہائی فوج کو قتل کر دیا گیا اٹیلین فرنٹ پر شدید لڑائی جاری ہے کیونکہ اٹیلین آرمی نے اس انزوں میں تھرڈ اور فورڈ پیٹل شروع کر دیا ہے اس محاص پر آسٹرو ہنگری کی آرمی تعداد میں زیادہ ہے اور اونچائی پر بھی ہے اور پہاڑوں میں خندق کھو دی ہوئی ہے جس کو ہٹانا ناممکن ہے میڈلیسٹ میں بریٹش آرمی نے حملہ کیا جسے ترک آرمی نے پچیس میل جنوب میں ٹیسی فون کی لڑائی میں روک دیا بریٹش نے حملہ چھوڑا اور وہ کٹ کی طرف چلے گئے جہاں وہ محصور رہے ایلائز نے گلی پولی مہم ختم کر دی اور 83 ہزار فوجیوں کو گلی پولی سکال لیا اس میں ان کا ایک بھی فوجی نہیں مارا گیا اور ترک آرمی کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ ایلائز گلی پولی چھوڑ کے جا رہی ہیں یہ اب تک کی جنگ کے بہترین منصوبوں میں سے ایک ہے اس مہم میں دونوں طرف دو سے ڈھائی لاکھ حلاکتیں ہوئیں 1915 علائز کے لیے برا سال رہا علائز کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا لیکن جنگ بندی اور امن کی بات کسی نے نہیں کی اس کے بجائے سارے ملک 1916 میں اس سے بھی بڑے حملے کی تیاری کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی ناکامیوں سے سیکھے ہیں ہر ایک ملک کو اب بھی یقین ہے کہ میدان جنگ میں ایک فیصلہ کن فتح ان کے ہاتھ میں ہے پہلی جنگ عظیم جس کو ایک مختصر اور آسان جنگ سمجھا جا رہا ہے 1916 تک اس جنگ کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد لاکھوں میں بڑھ گئی جس کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا ہے بہری ناکابندی کی وجہ سے پورے یورپ میں اشیاء خردنوش کی قلت پیدا ہونے لگی ہے جبکہ ہزاروں خواتین نے مردوں کی نوکریاں سنبھال لی ہیں ان مردوں کی جگہ جو کہ لاکھوں کی تعداد میں لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تمام فریق ایک طویل جنگ کی تیاری کر رہے ہیں یہ جنگ ڈیڑھ سال سے جاری ہے کیونکہ الائز سینٹرل پاورز کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں حال ہی میں بلگاریا بھی سینٹرل پاورز میں شامل ہوا ہے سمندر میں برطانیہ نے جرمنی کی بہری ناکہ بندی برقرار رکھی ہوئی ہے اور خوراک اور دیگر اہم خام مال کی امپورٹ پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے جواب میں جرمنی نے بھی اپنی یو بوٹ کے ذریعے برطانیہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے لیکن دوسری جانب امریکہ جو ابھی نیوٹرل ہے امریکہ کو مشتعل کرنے سے بچنے کے لیے جرمنی اپنے حملوں کو محدود کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کے شہری پہلے ہی کروس فائر کی زد میں آ چکے ہیں مغربی محاص پر فرانسیسی برطانوی اور بیلجیم کے دستے جرمنوں کے مقابل لڑ رہے ہیں دونوں فریق خندق کی جنگ کے خونی سلسلے میں فسے ہوئے ہیں مشرقی محاص پر روسیوں نے اپنی طویل پسپائی ختم کر کے لائن کو مستحقم کر لیا ہے لیکن ان کی فوج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اٹیلین محاص پر اٹیلین فوجیوں نے آسٹو ہنگری کے مضبوط دفاع کے خلاف مہنگے اور ناکام حملوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جبکہ بلکان کے محاص پر سینٹل پاورز نے سربیا کو زیر کر لیا ہے جس کی فوج البانیا کے پہاڑوں کے ذریعے فرار ہو گئی ہے اب پانچ جنوری کو آسٹو ہنگری کے فوجیوں نے مونٹی نگرو پر حملہ کیا موئی کوئیک کی جنگ میں انہیں تاخیر ہوئی لیکن تین ہفتے بعد مونٹی نگرو کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا گیا پاکسس کے محاص پر روسیوں نے اسمانی ترک افواج کی خلاف سردیوں میں اچانک حملہ کیا چھے ہفتے کے بعد روسی فوجیوں نے ایریزورم شہر پر قبضہ کر لیا اور اپریل میں انہوں نے ٹربیزونڈ کی بلیک سی کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اسی اثنہ میں برطانیہ نے دو موٹر بورٹس کو افریقہ کی جھیل تانگنیکہ کی طرف بھیجا وہ سمندر اور زمینی راستے کے ذریعے دس ہزار میل کے سفر کے بعد بلاخر پہنچتے ہیں اور مقامی جرمن افواج سے اسٹریٹیجک جھیل کا کنٹرول چھیننے میں برطانیہ کی مدد کرتے ہیں اسی مہینے جرمنی کے کیمرون میں جرمن فوج جو 18 مہینے مورا ماؤنٹین پہ جنگ لڑتی رہی اس نے الائس کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور یوں کیمرون کیمپین اپنے اختتام کو پہنچی مغربی محاس پہ جرمن فوج نے ایک بہت جانلیوہ حملہ فرانس کے علاقے ورڈان پہ کیا جرمن جنرل ایرک وون فالکنہائن جانتا تھا کہ فرانس آخری دم تک اپنے اس علامتی علاقے کی حفاظت کرے گا اس کے الفاظ بلیڈ فرانس وائٹ کے مطابق فرانس کا خون اپنے دفاع میں خوشک ہونے والا تھا یہ اس کے مطابق تناؤ پیدا کرنے کا ایک نیا طریقہ تھا ورڈان کی جنگ اس جنگ کی سب سے خوفناک جنگ بن گئی جہاں پہ پیادوں کی فوج محاس پہ آتے ہی تباہ ہونے لگی برطانیہ نے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے عوام سے درخواست کی ہے جس میں دس لاکھ آدمیوں نے پہلے ہی جنگ میں حصہ لینے کی درخواست دے دی ہے لیکن برطانیہ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ کافی نہیں ہوگا انیس سو سولہ میں برطانیہ وہ آخری طاقت بن گیا جس نے فوج میں سب سے زیادہ بھرتیاں کی موسم بہار میں مغربی محاس پہ برطانوی سپاہی ہی وہ آخری تھے جنہیں سٹیل کے ہلمٹس دیے گئے ہندق کی جنگ اس نویت کی تھی جس میں سب سے زیادہ سر پہ چوٹ لگ رہی ہے جرمن سٹیلہیم فرنچ ایڈین ہلمٹ اور برطانیہ کا مارک ون سٹیل ہلمٹ بھی گولیوں کے ذراز سے محدود حفاظت ہی کر سکتے تھے نیوٹرل پورٹوگل جو بریٹش کی حمایت کر رہا ہے اس کے پاس اپنی ایفریکن کالونی پورٹوگیز انگولا کو رکھنے کا بہترین موقع ہے نو مارچ کو جرمنی نے بدلہ لینے کے لیے پورٹوگل پر حملہ کر دیا مشرقی محاص پہ رشیہ نے لیک نروچ کے پاس حملہ کر دیا تاکہ فرانس پہ ورڈن میں دباؤ کو کم کیا جا سکے لیکن وہاں ایک تباہی کھڑی ہو گئی رشیہ کو ایک لاکھ جانوں کا نقصان چھیلنا پڑا اور ان کا حملہ ورڈن پہ سے جرمن فوج کو ہٹانے میں ناکام رہا دبلن میں آئرش ریپبلکنز نے برطانوی راج کے خلاف بخاوت کا اعلان کر دیا اسے ایسٹر رائزنگ کے نام سے جانا جاتا ہے اور چھے دن کی لڑائی کے بعد یہ بخاوت ختم کر دی گئی میڈل ایسٹ میں پانچ مہینے کی لڑائی کے بعد برطانوی فوج نے کٹ کے مقام پہ ہتھیار ڈال دیئے جنرل ٹانزین نو ہزار بریٹش اور انڈین فوجیوں کو قیدی بنانے کا سبب بنا اور ان میں سے آدھے بھوک پیاس اور بیماریوں سے مارے گئے برطانیہ اسبانی سلطنت کے خلاف لڑائی میں عربیوں کی مدد چاہتا ہے کیونکہ برطانیہ کو ہر طرف سے مو کی کھانی پڑ رہی ہے تو اس نے عربی حکمرانوں کو ایک آزاد عرب ملک دلوانے کا وعدہ کیا ہے اور ساتھ ہی برطانیہ اور فرانس نے خفیہ طور پہ سائکس پی کو ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے جس کے تحت میڈل ایسٹ کو جنگ کے بعد بریٹش اور فرنچ کنٹرول زون میں بانٹ دیا جائے گا اس ڈیل کے مطابق مکہ کے شریف حسین بن علی کو نہیں بتایا گیا اس نے عربیوں کو اسمانی ترک حکومت کے خلاف بغاوت پہ اکسا دیا بیٹل آف مکہ میں اس کی فوج نے پھولی سٹی مکہ پر قبضہ کر لیا ایٹیلین محاس پہ آسٹو ہنگیرین فوج نے آسیاغو پہ اچانک حملہ کر دیا اٹلی کے گمزور دفاع نے انہیں جگہ دے دی اور آسٹو ہنگیرین فوج نوردن اٹلی میں گھسنے کے لیے تیار ہو گئی اسی مہینے نورس سی میں جرمنی کے ہائی سی بیڑے اور برطانیہ کے گرینڈ بہری بیڑے کے درمیان جٹلینڈ کی جنگ شروع ہو گئی اس سب سے بڑی بہری جنگ میں برطانیہ کو سب سے زیادہ نقصان ہوا لیکن پھر بھی اس نے فتح کا اعلان کر دیا کیونکہ جرمن بیڑا وہاں سے چلا گیا اور پوری جنگ کے دوران دوبارہ اپنی بیش سے نہیں نکلا انیس سو سولہ کے موسم گرمہ میں الائز نے سینٹرل پاورز کے خلاف ایک ساتھ مشرقی اور مغربی محاص کے ذریعے بہت بڑے حملوں کا منصوبہ بنایا ورڈا میں فرانسیسیوں پر اور آسیاغو میں ایٹیلینز پر سینٹرل پاورز نے جو دباؤ ڈالا ہوا ہے اس کو کم کروانا اب الائز کی ضرورت بن چکا ہے پہلا حملہ ریشیا کی طرف سے ہوا مشرقی محاص سے جنرل ایلیکزی بروسیلوف نے مو توڑ جواب دیا اس کی فوج نے دشمن کا محاص توڑ دیا اور کہیں پر ساٹھ میل تک گھستی چلی گئی اور دو لاکھ کے قریب قیدی بنا لیے ریشیا کا یہ قابل تحسین اور مہنگا حملہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کیونکہ سینٹرل پاورز کو اور محاصوں سے اپنی فوج کو ہٹا کر اس محاص پہ اکٹھا کرنا پڑا سمندر میں برطانوی کروزر ایچ ایم ایس ہیم شائر جو ریشیا آ رہا تھا ایک بہری بارودی سرنگ سے ٹکرا کر اورکنی کے مقام پہ ٹوک گیا مرنے والے ساڑھے چھے سو لوگوں میں برطانیہ کا سیکریٹری آف اسٹیٹ آف وار لارڈ کچنر بھی تھا تین دن بعد ایڈریارٹک میں اٹلی کی ٹروپ شپ پرنسیپے امبرٹو کو ایک جرمن سبمرین نے ڈوبو دیا یہ اس جنگ کا سب سے بھیانک حادثہ تھا اس ٹروپ شپ کے ڈوبنے سے انیس سو جانے زائع ہوں مغربی مہاس پر برطانیہ اور فرانس نے اپنا موسم گرما کا سب سے بڑا حملہ کیا جسے بیٹل آف سوم کہا جاتا ہے اس جنگ سے سب فوجیوں کو امید تھی لیکن پہلا دن ہی تباہ کن رہا ایک لمبی تو بازی کے باوجود جرمنی کے دفاع کو نہ توڑا جا سکا اور برطانیہ کے پیادوں کے جتھے کم ہونے لگے جیسے جیسے وہ مقبوضہ علاقے کی طرف بڑھتے جاتے وہیں مار دیے جاتے صرف چند گھنٹوں میں برطانیہ کے ستاون ہزار فوجی مارے گئے جو ان کی فوج کا ایک تہائی حصہ تھے برطانیہ کے لیے یہ سب سے بھیانک دن تھا لیکن اور حملوں کا حکم دیا گیا اور جنگ اگلے پانچ مہینے جاری رہی رشیہ کے حملے کے بعد رومانیا کو حمد ملی اور وہ بھی الائز میں شامل ہو گیا لیکن ٹرانسلوینیا میں داخل ہونے کے باوجود رومانیا کو جرمن بلگیریان اور آسٹرو ہنگیریان فوج کے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑا سیلونیکا کی الائٹ فورس نے رومانیا کی مدد کرنے کے لیے مونستیر کی طرف اپنا حملہ کیا سربیہ کی فوج کے سامنے ہونے کی وجہ سے ان کو فائدہ کم تھا لیکن بلگیریہ کی فوج نے انہیں مکمل طور پہ داخل ہونے سے روک دیا مشرقی محاص پہ جنرل وارن فالکنہائن نے آخر کار ورڈا پہ حملے کو روک دیا فرانس کی فوج نے اپنے کمانڈر جنرل نیویل سے کیے ہوئے وعدے ایلز نے پیسروں پاک کو نبھایا لیکن پتہ کے لیے بہت بھاری کی مت چکانی پڑی تین لاکھ ساٹھ ہزار فوجی مارے گئے جرمنی کے بھی تقریباً اتنے ہی فوجی مارے گئے ورڈا انسانی تاریخ کی سب سے خطرناک جنگ بن گیا فالکنہائن کو ورڈا کی شکست کے بعد وہاں سے ہٹا دیا گیا اور مشرقی محاص پہ جرمنی کے ہیروز وان ہنڈنبرگ اور لودنڈوف کو کمانڈ دے دی گئی اسی دوران سوم کی لڑائی جاری رہی فلرز کے گاؤں کے پاس برطانیہ نے ایک نیا ہتھیار متعرف کروایا جس پہ اسے یقین تھا کہ وہ خندقوں کو توڑ دے گا اسے ٹینک کا نام دیا گیا چند چھوٹی کامیابیوں کے باوجود وہ ٹینک تعداد میں تھوڑے تھے اور ان میں ٹیکنیکل فال بھی موجود تھا مشرقی محاص پہ رشیہ کا بروسیلوف حملہ اختتام پذیر ہوا امباد کی شراخ بہت زیادہ رہی اور دونوں اطراف بہت بھاری جانے نقصان ہوا اس نقصان کی بھرپائی نہ تو رشیہ اور نہ ہی آسٹرو ہنگیریان فوج سے ہو سکی اٹیلین محاص پہ جنگ موسم خزا تک چلتی رہی اٹیلین فوج مسلسل مہنگے اور یک کے بعد دیگرے حملے آسٹرو ہنگیریان فوج پہ آئیسونزو ریور کے پاس کرتی رہی سوم کی لڑائی تزا کی بارش اور کیچڑوں سے گزر کر اپنے اختتام کو پہنچی ایلائز چھ لاکھ جانوں کے زیادہ کے بعد صرف دس میل تک ہی داخل ہو سکے جرمنی کے جانے نقصان کی شرح چار لاکھ پچاس ہزار رہی ایلائز نے انہیں یقین دلوایا کہ یہ ایک مضبط قدم ہے کیونکہ اس شرحہ پہ تو جرمنی کے پاس فوج ہی ختم ہو جائے گی اسی دوران رومینیا کو شدید نقصان ہوا کیونکہ ان کے ملک میں سینٹل پاورز داخل ہو گئے رومینین فوج کو دھائی لاکھ جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا اس کے باقی فوجی ریشیا کے ساتھ مجرے کی محاص پہ لگ گئے اسی سال موسم سرما میں فرانس جوسف جو 1848 سے آسٹریہ کا حکمران تھا اس کی موت واقع ہو گئی اس کی جگہ اس کے بھتیجے کے بیٹے کارل نے لی لی برطانیہ میں پرائم منسٹر ہرپرٹ ایسکویٹ کو پرسی سے اتار دیا گیا اور اس کی جگہ ڈیویڈ لائڈ جورج نے لی لی جبکہ جنرل جوفرے کو ہٹا کر فرنچ کمانڈر انچیف جنرل نیویل کو اس کی جگہ تائنات کر دیا گیا جس کا نظریہ جارہانہ ہے اور اس نے جنگ میں کامیابی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے اسی دوران امریکن پریزیڈنٹ وڈرو ویلسن نے امون و امان کی جو کوششیں کی ہیں وہ ناکام ہو گئیں کیونکہ ہر طرف سے ریایت کے لیے منع کر دیا گیا انیس سو سولہ میں ورلڈ وار ون وار آف ایٹریشن بن چکی ہے اب دونوں اطراف کا مقصد میدان جنگ میں جیتنا نہیں بلکہ اپنے دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرنا ہے تاکہ وہ جلد ہتھیار ڈال دیں انیس سو سترہ میں وار آف ایٹریشن اسٹریٹیجی کی وجہ سے یورپ کی بڑی طاقتیں تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہیں جرمنی کو معلوم ہے کہ وہ ایلائیس کے خلاف جنگ ہار جائے گا اگر وہ وار آف ایٹریشن جاری رکھتا ہے تو کیونکہ ایلائیس کے پاس زیادہ وسائل موجود ہیں تو اب یہ حکمرانوں کے لیے جوا بن چکا ہے اور انہوں نے غیر محدود پہری عبدوزی جنگ دوبارہ شروع کروا دی ہے انہیں یقین ہے کہ ان کی یو بورٹس برطانیہ کی اشیاء خردنوش کی امپورٹ کو روک لیں گی ملک میں کھانے کی قلت چھ مہینے کے اندر ان سے ہتھیار ڈلوا دے گی یو بورٹ کے پاس دیکھتے ہی تباہ کرنے کا حکم تھا جس کا مطلب ہے کہ نیوٹرل امریکن شپس بھی اس تباہی کی زدبیں آنے والی ہیں اور جس کے نتیجے میں امریکہ کا ایلائیس کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کا بھی امکان موجود ہے کیمپین کو ابھی صرف دو دن ہی گزرے ہیں کہ ایس ایس ہوسٹونک ایک امریکن سٹیمر جہاز جو کہ گیل ویسٹن ٹیکسس سے انگلینڈ گندم لے کر جا رہا تھا وہ ایک یو بورٹ کی فائرنگ کی وجہ سے ٹوپ جاتا ہے برطانیہ کے ہاتھ ایک جرمن ٹیلیگرام لگ جاتا ہے جو وہ یو ایس گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں یہ ٹیلیگرام جرمن فورائن سیکریٹری آرسر زیمرمن نے میکسیکو میں جرمن ایمبیزیڈر کو بھیجا تھا اگر امریکہ اور جرمنی کی آپس میں جنگ ہو جاتی ہے تو جرمنی میکسیکو کو امریکہ پہ حملہ کرنے کے لیے اکسائے گا یہ برائے نام زیمرمن ٹیلیگرام امریکن پریزیڈنڈ ویلسن پہ مزید دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ جرمنی کے خلاف جنگ کریں رشیا میں بے تہاشا امباد اور اشیاء خردنوش کی کمی کی وجہ سے فسادات کھڑے ہو جاتے ہیں اور بخاوش شروع ہو جاتی ہے زار نکولیس دس بردار ہو جاتا ہے اور ایک عارضی حکومت آ جاتی ہے جو جنگ جاری رکھنے پہ آمادہ ہے لیکن مہاد سے رشیا فوج کے جتھے کے جتھے واپس پلٹنے لگ جاتے ہیں جرمنی کے سلسلہ وار اکسانے پہ بلاخر امریکہ جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتا ہے امریکہ کے ایلائیز میں شامل ہونے کی وجہ سے ایلائیز کے پاس ایک بہت بڑی مدد آ جاتی ہے لیکن اس کو اپنی فوج کو متحرک کرنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں جبکہ جرمنی کی یو بورٹ سبمرین ابھی بھی جنگ کا رخ بدل سکتی ہیں ایپریل یو بورٹ کا سب سے کامیاب مہینہ بن جاتا ہے یو بورٹ آٹھ لاکھ اٹھاسی ہزار ٹنز ایلائیز شپنگ کو یعنی تقریباً سترہ ایلائیز شپس کو روزانہ تباہ کر رہی ہیں یہ ایلائیز شپس فوری امدادی اشیاء خردونوش اور ضروری سامان لے کر جا رہی ہوتی ہیں اگر ان یو بورٹ کو جلد سے جلد نہ روکا گیا تو برطانیہ کو قہد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مغربی مہاز پر برطانیہ بیٹل آف آرس کی جنگ چھیڑ دیتا ہے یہ حملہ صرف جرمنی کا دھیان بٹانے کیا جاتا ہے تاکہ فرانس ایک بڑا حملہ کر سکے ایک بڑی لڑائی کے بعد کینیڈا کی فوج ویمی ریج کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیتی ہے یہ ایلائیز کی ایک چھوٹی کامیابی ہوتی ہے لیکن اس میں ڈیر لاکھ کی نشان دہی کرنے اور ان کو نشانہ بنانے میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں سکاؤٹ ائر کرافٹ اور فائٹرز جیٹ انہیں گرانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنا مشن پورا کر سکیں ہر مہینے ایک نئے جہاز کا موڈل تیار کیا جاتا ہے لیکن اس سال موسم بہار میں جرمن ائر کرافٹ پہ سبکت لے جاتے ہیں اور ائلائیز کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے جسے بلڈی اپریل کے نام سے جانا جاتا ہے ویمی ریج کی شکست کے تین دن بعد فرنچ جنرل روبرٹ نیویل اپنا سب سے بڑا حملہ کرتے ہیں انہیں اس سے بہت امیدیں وابستہ ہوتی ہیں لیکن شروع شروع میں کامیابی کے بعد امواد کی شرح دونوں اطراف بڑھنے لگ جاتی ہے اتنے بڑے جانی نقصان کے بعد فرنچ آرمی کے حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں فوج کے سارے یونٹس پیٹین لے لیتے ہیں جنہیں ہیرو آف ورڈا بھی کہا جاتا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب مزید کوئی خودکش حملے نہیں کیے جائیں گے اس موسم گرمہ میں میسنز رج پر برطانیہ جرمن مہاز کے نیچے ایک سرنگ بنا کر 19 مائنز میں دشمن کی موجودہ جگہ کے نیچے دھماکے کر دیتا ہے انسان کے ہاتھوں سے کیا گیا یہ تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ ہے جو برطانیہ کے لیے ایک عظیم الشان علاقائی فتح کی راہ ہموار کرتا ہے یونان کا بادشاہ کنگ کونسنٹین جو نیوٹرل رہنے کے حق عبوری حکومت ایک نئے حملے کا حکم دیتی ہے لیکن جولائی کا حملہ ان کے لیے تباہ کن رہتا ہے رشیان فوج کا حمد و حوصلہ اور نظم و ضبط پستی کا شکار ہو چکے ہیں اب رشیان فوج پر لڑنے کے لیے انحصار نہیں کیا جا سکتا اور سینٹرل جو بحری فوج کی نگرانی میں سفر کر رہے ہیں اس نئی حکمت عملی نے شپس کی تباہی میں کمی کی ہے برطانیہ کو یو بورٹ وار کا حل مل گیا ہے اب یو بورٹ اس حساب سے تباہی نہیں مچا رہی ہے جیسے جیسے جرمنی میں جنگ کے ساتھ ادم اتمنان بڑھتا جاتا ہے جرمن پارلیمنٹ درائش ٹیگ ایک امن کی قرارداد منظور کرتی ہے جس میں افہام و تفہیم اور مفاہمت میں امن کا مطالبہ کیا جاتا ہے جرمن ہائی کمانڈ اسے نظرانداز کر دیتی ہے جو جرمنی میں اب فوجی ڈکٹیٹرشپ کے طور پر ملک میں موسر طریقے سے حکومت کر رہی ہے بیلجیم میں برطانیہ 1917 کا اپنا ایک بڑا حملہ کرتا ہے اسے پیشن ڈیل کے نام سے یاد رکھا جائے گا بھاری بمباری پارش اور ٹوٹی ہوئی آپ پاشی کی ندی نالوگی وجہ سے میدان جنگ ایک کیچر کے سمندر بادروک دیا جاتا ہے اب تک برطانیہ کو دو لاکھ چالیس ہزار جانوں کا زیا ہو چکا ہے اور جرمنوں کو دو لاکھ ادھر اٹیلین محاص پہ جہاں اسونزو کی یارمی لڑائی جاری ہے اٹیلین اور آسٹرو ہنگیرین افواج ایک دوسرے کو بری ذرا نقصان پہنچا میں الائز میں شامل ملکوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے برازیل لائی بیریہ چائنہ اور سیام تمام ممالک جرمنی کے یو بورٹ حملوں سے تنگ آ کر جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں اور ان کا ایک اور مقصد بھی ہے الائز کو جنگ میں فیور دینا چائنہ کام کرنے والے ہزاروں مزدوروں کے ذریعے الائز کی مدد کرے گا یہ مزدور یورپ میڈل ایسٹ اور ایشیا میں الائز کے لئے کام کریں گے اسی سال میڈل ایسٹ میں برطانوی افواج انیس سولہ میں خٹ کے مقام پہ ہوئی اپنی زلط کا بدلہ لیتے ہیں اور وہ عثمانی ترک افواج کو ہرا کر بغداد پر قبضہ کر لیتے ہیں ایجپ میں برطانوی افواج سنائی ریگستان سے آگے بڑھتی ہیں لیکن خزا کی پہلی اور دوسری لڑائی میں انہیں عثمانی ترک افواج واپس اٹھا کے پیشے پھیک دیتی ہیں جولائی میں عربی باغی اقابہ کی عثمانی بندرگا پہ قبضہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ ایک بریٹش ملٹری ایڈوائزر کیپٹن ٹی ای لورنس بھی موجود ہوتا ہے جسے لورنس آف اریبیا کے نام سے جانا جاتا ہے موسم خزا میں بریٹش فورائن سیکریٹری آرثر بیلفور بیلفور ڈیکلیریشن ہوتا ہے لیکن یہ اعلامیہ عربی رہنماؤں سے کیے گئے موجودہ وعدے کے خلاف ہوتا ہے اکتوبر میں برطانیہ غزہ پر لڑائی جیت جاتا ہے اور فلسطین میں یہودیوں کے لیے داخلے کی راہ ہموار کر دیتا ہے چھے ہفتوں بعد برطانوی افواج جنرل ایلن بی کی قیادت میں جروزلم ریشین فوج کی بے ترتیبی کی وجہ سے جرمنی کی فوجی دستے مشرق سے ایٹیلین مہاز کی طرف بہ آسانی چلے جاتے ہیں کیپوریٹو کی لڑائی میں وہ ایٹیلین فوج کو کچلنے میں مدد کرتے ہیں وہ ستر میل اندھر بڑھ جاتے ہیں اور تقریبا دھائی لاکھ کے قریب لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں بریٹش اور فرنچ فوجی یونٹس جن کی مغربی مہاز پہ شدید ضرورت تھی انہیں وہاں سے ہٹا کر ایٹیلین مہاز پہ لے کر آنا پڑتا ہے تاکہ وہ جرمن آرمی کا مقابلہ کر سکیں رشیہ میں ایک دوسرا انقلاب برپا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں لیننز بولشیوک کی پارٹی طاقت میں آ جاتی ہے وہ اس جنگ سے رشیہ کو نکال نا چاہتا ہے اور رشیہ میں امن لے کر آنا چاہتا ہے فرانس میں جارج کلیمن سیو وزیر آزم بن جاتے ہیں جن کا نک نیم دا ٹائگر ہے اور اس جنگ میں فتح کی یقین دہانی کرواتے ہیں لیکن 1917 کے آخر تک بھی الائیس کے لیے اس جنگ میں فتح یافتہ ہونا خیر یقین ہے کیونکہ رشیہ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے فرانس کے فوجی بغاوت کو چھوڑ رہے ہیں اور اٹیلین مہاز مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور امریکہ کے فوجی تو برطانیہ کیمرائی پر ٹینک کے ساتھ حملہ کرتا ہے یہ تاریخ کا سب سے بڑا ٹینک حملہ ہوتا ہے پہلے دن تقریباً چار سو ٹینک جرمن دفاع کو توڑتے ہوئے کئی میل اندر پیش قدمی کرتے ہیں لیکن پھر ٹینک یا تو خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں یا توڑ دیے جاتے ہیں جرمن فوج جلدی جلدی دستے اکٹھے کرتی ہے اور برطانوی فوج کا سارا فائدہ نقصان میں تبدیل ہو جاتا ہے فن لینڈ رشیہ سے آزادی کا اعلان کر دیتا ہے رومانیا جو رشیہ کی ہار کے بعد الائس سے الگ ہوتا ہے سینٹل پاورز کے ساتھ جنگ بندی پر دستخط کر دیتا ہے چھے دن بعد رشیہ بھی جنگ بندی پر دستخط کر دیتا ہے الائس کا مشرقی محاذ اب ختم ہو گیا ہے سال 1917 ایک بہت بڑی الائی طاقت رشیہ کو جنگ سے باہر ہوتے ہوئے دیکھ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک نئی طاقت امریکہ کی بھی الائی میں آمد ہوتی ہے جرمنی جانتا ہے کہ صرف ملٹری فتح ہی اسے الائی سے شکست خوردہ ہونے سے بچا سکتی ہے وہ 1918 کے موسم بہار میں ایک آخری بڑے حملے کی منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے 1918 جنگ کو شروع ہوئے ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں الائی ز اب بہران کا شکار ہیں ان کلاب نے ریشیہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس کی نئی بولشیوی گورنمنٹ نے سینٹل پاورز کے ساتھ جنگ بندی پہ دستخط کر دی ہیں ہزاروں کی تعداد میں جرمن فوجی دستے مغربی محاص پہ لڑنے کے لیے دستیاب ہیں جہاں خندقوں کی جنگ کی وجہ سے مرنے والوں کی دادات لاکھوں تک پہنچ چکی ہے لیکن اب جرمنی بھی مایوسی کا شکار ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے سے برطانیہ نے اس کی بہری ناکہ بندی کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں کھانے کی چیزوں کی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے اور معاشرے میں بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جبکہ جنگ میں امریکہ کی آمد کے ساتھ ہی الائز کے لیے نئی فوجی طاقت اور لا محدود وسائل کی فراہمی ممکن ہو گئی ہے جرمنی کے لیے چودہ نقاط پیش کی ہیں یہ چودہ نقاط جنگ کے بعد کی حکمت عملی کا خاکہ پیش کرتے ہیں جن میں خفیہ معاہدوں کا خاتمہ مسلح افواج کے سائز میں کمی آٹومن ایمپائر کا خاتمہ مستقبل کے تنازات کو حل کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل اورگنائزیشن کا پہ ریشین بولشاوی گورنمنٹ سینٹرل پاورز کے ساتھ امن کے معاہدے پہ دستخط کر دیتی ہے ریشیا امن کے بدلے میں اپنا کافی وسیع و عریض علاقہ چھوڑ دیتا ہے اب پانچ لاکھ جنمن فوجیوں کو مشرق سے مغربی محاص پر دوبارہ تائینات کیا جا سکتا جنگ جیتنے کے لیے ایک آخری بڑے حملے کا منصوبہ بناتے ہیں لوتن ڈورف کے موسم پہار کے حملے نے علایز کو مشکل میں ڈال دیا ہے جنمن سٹروم ٹوپر دستے نئے حربے استعمال کرتے ہوئے برطانوی ففت آرمی کے اندر خوز جاتے ہیں اور ان کو زیر کرنے میں مدد کرتے ہیں برطانوی ففت آرمی جو جلد ہی ہار ماننے والی ہے جرمن پیش قدمی برطانوی اور فرانسیسی افواج کو تباہ کرتے ہوئے ان کو الگ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے فرنس جنرل فردینین فوش کو الائیٹ فورسز کا نیا سپریم کمانڈر مقرر کر دیا گیا ہے جو نئی سٹرٹیجی بنانے پر کام کریں گے ایمین کے باہر برطانوی اور آسٹریلین فوجی دفاع کو مضبوط بناتے ہیں اور آخر کار جرمن پیش قدمی کو روک دیتے ہیں جرمن اپنے حملے کا روک نورت کی طرف کرتے ہیں اور چینل کی بدنرگاہوں کو رشانہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں لیکن برطانیہ جرمنی کو بہت بھاری نقصان پہنچاتا ہے اور ان کی پیش قدمی کو روک دیتا ہے خندقوں کے اوپر پہلی فضائی جنگ بڑھتی جا رہی ہے ہر طرف اب تین ہزار تیارے مغربی محاص پر خدمت سر انجام دے رہی ہیں لیکن 1918 تک الائز نے زیادہ وسائل کی بدولت برطری حاصل کر لی ہے 21 اپریل کو جرمنی کے سب سے مشہور پائلٹ مینفریڈ بون رشتوفین ریڈ بیرن کے جہاز کو مار گرائی جاتا ہے اور ان کی موت ہو جاتی ہے اسی فتوحات کے ساتھ وہ جنگ کے سب سے زیادہ سکور کرنے والے پائلٹ تھے الائز انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کرتے ہیں برطانیہ کی نئی انڈیپینڈنٹ بومبنگ فورس کولون کے خلاف دن کے اجالے میں حملہ کرتے ہیں یہاں سے برطانیہ کی سٹریجک بومباری کا آغاز ہوتا زمین پر ٹوٹن ڈورف کا حملہ فرنچ فوج کو نشانہ بناتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھتا ہے جرمن فوج تیس میل آگے بڑھتی ہے لیکن دریائے مان پر ان کو روک دیا جاتا ہے جیسے ہی فریش امریکی دستے لائن میں داخل ہوتے ہیں امریکہ کا فرسٹ دس لاکھ امریکن فوجی فرانس پہ موجود ہیں جبکہ روزانہ دس ہزار امریکی فوجی روز فرانس آ رہے ہیں جرمنی اپنے حملے کے چوتھے مرحلے میں نو میل اندر تک پیش قدمی کرتا ہے لیکن آخر کار فرانس کے جوابی حملے کی وجہ سے اسے رکنا پڑتا ہے اٹلی میں آسٹریا ہنگری لودن ڈورف کی مدد کرنے کے لیے آسیاغو کے علاقے میں پیاب ریور پہ حملے کرتے ہیں لیکن انہیں بھاری نقصان کے ساتھ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے اور آسٹریا ہنگری کی فوج کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں برطانوی اور فرانس سیسی فوجی دستے شمالی روس میں مرمینکس کے مقام پہ اترتے ہیں الائز ریشیا کی خانہ جنگی میں مداخلت کا آغاز کرتے ہیں الائز انٹی بولشوک مومنٹ کا ساتھ دیتے ہیں تاکہ ریشیا جرمنی کے خلاف جنگ کرے ویسٹن فرنٹ پر جرمن کے آخری حملے کو شکست ہو گئی ہے ریور مان کی لڑائی میں لودن ڈورف کے حملے کی وجہ سے جرمنی کو چھے لاک جانوں کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور وہ فیصلہ کن پیش رفت کرنے میں ناکام رہتے ہیں جرمنی کا آخری جوا بھی ناکام ہو چکا ہے الائز اب حملے کر رہے ہیں ایمین کی لڑائی میں برطانوی آسٹریلین کینیڈین اور فرنچ فوجیں ٹینکس اور ائرگرافٹ کی مدد کے ذریعے ایک دن میں سات میل تک پیش قدمی کر لیتی ہیں جنرل لودن ڈورف آٹھ اگس کو جرمن فوج کے بلیک ڈے کا نام دیتے ہیں جرمنی بیٹل آف ایمین ہنڈرڈ ڈیز آف کی شروعات کرتے ہیں خندقوں کی جنگ اب ختم ہو چکی ہے جرمن اب پیچھے ہٹ رہے ہیں بیلکن میں ڈیبرو پول پر ایلائیز کا ایک نیا حملہ بلگیریا کی پوزیشن کو توڑ دیتا ہے دور دور تک پھیلی ہوئی بلگیرین فوج پیچھے ہٹنے لگی ہے اور دو ہفتے بعد بلگیریا جنگ بندی پہ دستخط کر دیتا ہے میڈل ایست میں برطانوی فوج ترکوں کو میگیڈو کی لڑائی میں ہرا دیتی ہے اور پچیس ہزار فوجیوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے ایلائیز کے فوجی دستے تمسکس اور ایلیپو پہ آبیز ہو جاتے ہیں مغربی مہاس پہ مارشل فوج ایک عام حملے کا حکم دیتے ہیں برطانوی فرانسیسی اور امریکی افواج مصبوط جرمن دفاع کی ہنڈن مرگ لائن تک پہنچ جاتے ہیں اور اسے توڑ دیتے ہیں لودندورف کائزر کو اطلاع دیتا ہے کہ فوج بیبس ہو چکی ہے اور جرمنی کو جنگ بندی کر لینی چاہیے جرمنی امریکن صدر وڈرو ویلسن کو جنگ بندی کی تدخواست بھیجتا ہے جو بدلے میں جرمنی سے تمام مقبوضہ علاقوں کو چھوڑنے کا اور کائزر سے استیفہ دینے کا بطالبہ کرتا ہے جرمنی امریکہ کی سخت شرائط ماننے سے انکار کر دیتا ہے اٹیلین محاص پہ ایلائز اپنا آخری حملہ آسٹریا ہنگری پہ ویٹوریو وینیٹو کی لڑائی میں کرتے ہیں آسٹرو ہنگیرین آرمی بکھر جاتی ہے اور تین لاکھ لوگ قیدی بنا لیے چار دن بعد آسٹرو ہنگری ویلا گویسٹی میں الائز کے ساتھ جنگ بندی پہ دستخط کر دیتا ہے کیل کے مقام پہ جرمن ہائی سیز فلیٹ بریٹش نیوی پہ زور دار حملہ کرنے کا حکم دیتی ہے لیکن نیوی آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں جرمنی میں انقلاب پھیلنا شروع ہو گیا ہے کائزر دستبردار ہو جاتے ہیں اور جرمن ریپبلک کا اعلان کیا جاتا ہے 11 نومبر 1918 کو ایک جرمن وفت پومپی این میں مارشل فوش کی ریل کی بوگی میں الائز کے ساتھ جنگ بندی پہ تستخط کر دیتا ہے یہ صبح 11 بجے نافذ ہوتا ہے لیکن لڑائی آخری لمحے تک جاری رہتی ہے امریکہ کا پرائیویٹ ہنری گنثر دس بج کے 69 منٹ پہ ایک جرمن مشین گن سے فائرنگ کرتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ پہلی جنگ عظیم میں مرنے والا آخری سے ہتھیار ڈلوا دیتے ہیں چار سال سے انہوں نے الائٹ کے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد کو مشکل میں ڈال رکھا ہے لیکن وہ اپنے گھر سے دور رہ کے بھی ناقابل شکست ہیں انہیں آج بھی تاریخ کا ایک عظیم گوریلا لیڈر مانا جاتا ہے پیریس پیس کانفرنس کا آغاز ورسیلس محل سے ہوتا ہے جو فرانس کے کیپٹل کے بلکل قریب ہوتی ہے سفیر مستقبل کے پینل اقوامی تنازات کو حل کرنے کے لیے ایک لیگ آف نیشنز بنانے کی تجویز کو قبول کرتے ہیں ورسیلس مہائدہ جس پر جون میں دستخت جرمنی پر سخت شرائط آئید کرتا ہے اس کی فوج کے سائز پر پابندی لگائی جاتی ہے یہ الائز کو جنگی معافظہ ادا کرے گا اس کے کافی علاقے پر اس کے پڑوسی ممالک قبضہ کر لیتے ہیں اور اس کی کولونیز کو اس کے فاتحین چھین لیتے ہیں جرمنی کو جنگ کی ذمہداری بھی وار گل کی شک میں قبول کرنی پڑتی ہے جرمنی میں جس کے لیے نراز کی پائی جاتی ہے یورپ کی سرحدیں دوبارہ کھیتی جاتی ہیں پولینڈ سو سال کی غیر ملکی حکمرانی کے بعد دوبارہ اُبھرتا ہے جبکہ آسٹریہ ہنگری چکو سلوواکیا یوگو سلاویا اور رومانیا کے بڑے حصے آسٹرو ہنگری سلطنت کی راکھ میں سے اُبھرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جاتا ہے نئی ریاستیں جو زیادہ تر یورپ کے کنٹرول میں ہیں میڈل ایست میں بنائی جاتی ہیں یہاں یورپ نے مستقبل کے تنازات کے بیج وہ دیئے ہیں جبکہ مشرق سے دور چائنہ میں موجود سابق جرمن کالونی کو جاپان کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ چائنہ غم و غصے کا اظہار کرے پہلی جنگ عظیم میں 95 لاکھ سپاہی لکمہ اجل بن گئے ہر لڑنے والے آٹھ میں سے ایک سپاہی کی جان گئی مزید دو کروڑ دس لاکھ سپاہی زخمی ہوئے ستر لاکھ شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے یورپ کے بڑے علاقے تباہی کا شکار ہوئے پرانی سلطنتیں مٹ گئیں اور نئی ریاستیں قائم ہوئیں اور دنیا پہلے جیسی نہیں رہی